پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ سرکار نے NPR یعنی National Population Register کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کر دیا ہے لوگ پریشان ہیں حیران ہیں کیوں ہم آگے بتائیں گے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کئی اکھباروں میں ڈیٹینشن سینٹر کی تصویریں آ گئی ہیں ڈیٹینشن سینٹر سمجھتے ہیں نا آپ کتنی خطرناک چیز ہیں اور اب بات افواہوں کی افواہ نمبر ون NPR اور سوچیں آپ ذرا NPR اور NRC ان دونوں کا ہوگا میل ملاب افواہ نمبر دو ڈیٹینشن سینٹر میں کسی رکھا جائے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور سرکار بھی جانتی ہیں لیکن ذرا سوچیں کتنے مایوس ہوں گے یہ افواہ کا دھندا کرنے والے لوگ یہ افواہوں کا مارکٹ میں بولی لگانے والے لوگ کیونکہ اس دیش کے گرہ منتری ایک بار پھر سب کے سامنے آ کر ساری افواہوں پر مٹی ڈال دیتے ہیں ایک ایک چیز بتا دیتے ہیں تو افواہ نمبر ون ہے کہ NPR اور NRC میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے NPR یعنی National Population Register جس کے لئے سرکار نے فنڈ الوکیٹ کیا ہے گرہ منتری نے سیدھے طور پر بتایا کہ اس کا جو کام ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا ہے جو پہلے کی کانگریس سرکار تھی تب سے اس پہ کام چل رہا ہے دوہزار دس میں بھی ڈیٹا کریکٹ کیا گیا پھر اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا دوہزار پندرہ میں تو اس کا NRC سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پہلی افواہ دوسری افواہ ڈیٹینشن سینٹر کی تصویریں مل رہی ہیں تو گرہ منتری نے کہا ہے کہ صرف ایک ڈیٹینشن سینٹر اسم میں وہ بھی موڈی سرکار آنے سے پہلے سے ہے اور ڈیٹینشن سینٹر سرکار کا بنانے کا کوئی پلان نہیں ہے یعنی افواہ نمبر دو بھی افواہ نمبر تیم NRC پورے دیش میں لاغو ہوگی اس پر پردھان منتری راملیلا میدان سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں اب گرہ منتری نے بھی کہہ دیا ہے NRC کو لے کر پورے دیش کے حساب سے کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے نہ کیابنٹ میں نہ کہیں پر بھی افواہ نمبر چار CAA اس کا کیا ہوگا ناغرکتہ قانون کا اس دیش کی جنتہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں مائنورٹی سٹیٹس کے لوگ ہیں افغانستان بانگلدیش پاکستان یہ ان کے لیے ہیں تو بھائی صاحب افواہوں کا سارا بازار ختم ہو گیا ہے لیکن سوچ رہا ہوں میں کہ اب افواہیں پھیلانے والے کونسی نہیں افواہ لے کر آتے ہیں گرہ منتری کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے خیر کچھ لوگ انہی افواہوں کے بازار میں انہی افواہوں کی بولی لگا لگا کر اپنی راجنہتک دکانیں پھر سے لگانے کی کوشش کر پہے ہیں لیکن اس سے یہ دیش سلگ اٹھتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے آپ کسی بھی افواہ کے چکر میں نہ پڑیے ساری افواہوں کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے اور صرف ایک خبر پکی ہے بھارت ہمارا ہے تھا اور رہے گا